اسلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید دوستو آج جو ویڈیو ہے وہ مردانہ ٹائمنگ کے حوالے سے ہے کہ آپ کی ٹائمنگ اگر کم ہے تو یہ امساق کا نسخہ ہے یہ نفس کی مردانہ ٹائمنگ کو جو ہے وہ بڑھاتی ہے اور اس میں شعوت پیدا کرتا ہے یہ نسخہ دوستو جو ہماری غلط کر رہی ہیں ان کی وجہ سے ہماری ٹائمنگ آجتہ آجتہ کم ہوتی چاہتی ہے ویسے قدرتی ٹائمنگ وہ پانچ سے چھے منٹ ہوتی ہے ہر مرد کی جتنا بھی صحت واند اور جتنا بھی طاقتور مرد ہو اس کی پانچ سے چھے منٹ سے زیادہ ٹائمنگ نہیں ہو سکتی تو ویسے جو دوسرے حقیم ہیں دعویٰ کرتے ہیں مختلف ویڈیو بنائی ہیں انہوں نے مختلف دوہانوں میں دعویٰ کرتے ہیں آدھا گھنٹہ ٹائمنگ ایک گھنٹہ ٹائمنگ ڈیڑھ گھنٹہ ٹائمنگ ایمن کے دو دو گھنٹے بھی انہوں نے لکھے میں ہیں کہ ٹائمنگ ہے ایسے نسخے ہیں جسے دو دو گھنٹے ٹائمنگ ہیں ٹائمنگ تو ہو جاتی ہے لیکن اس میں افیون شامل کرتے ہیں افیون آپ نے سنا ہوگا وہ ایک نشاور دوائی ہوتی ہے جو دماغ کو سن کر دیتی ہے اور نفس کو ڈیلا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ٹائمنگ ہو جاتی ہے افیون جو ہے وہ کھانے سے کئی دوائیات میں استعمال ہوتی ہے لیکن کم مقدار میں افیون کے کھانے سے نفس ڈیلا ہو جاتا ہے اور اگر اس کے ساتھ کوئی چیز ملا کر نہ کھائیں تو اس سے جو ہے وہ نفس ڈیلا ہو جاتا ہے ٹائمنگ اس سے بڑھ جاتی ہے ٹائمنگ یہ ہے کہ وہ جب تک نفس سخت نہیں ہوگا آپ کا ذہن جو ہے وہ نفس کو اللہ نہیں کرے گا کہ اس میں خون کی روانگی ہو تب تک جو ہے وہ آپ کی ٹائمنگ رہے گی اس میں نہ تو آپ کو مزا آئے گا نہ آپ کی وائف کو مزا آئے گا اگر آپ بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں تو نہ آپ کو مزا آئے گا نہ بیوی کو مزا آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ نفس بھی ڈیلا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب کئی لوگ جو ہے وہ شراب کے ذریعے کئی لوگ شراب پیتے ہیں یا چرس پیتے ہیں اس کے ذریعے بھی ٹائمنگ ہو جاتا کیونکہ جب ایک چیز ذہن ہی آپ کا گھوما ہوا ہے آپ کا دماغ ہی گھوم گیا بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا آپ کا دماغ اپنے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ آپ کسی بھی چیز پر نفس یوز کریں گے تو اس کی ٹائمنگ ہو گی لیکن یہ ہے کہ وہ نفس ڈیلا ہو جائے گا اس میں سختی نہیں ہوگی نہ آپ کو مزا آئے گا نہ آپ کی بیوی کو مزا آئے گا جس سے آپ ہم مستری کر رہے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بیسیکلی چیزیں ہیں اس میں جو میں آج آپ کو نسخہ بتاؤں گا اس میں کوئی افیون اور کوئی ایسی چیز استعمال نہیں ہوتی کہ جس سے آپ کے دماغ کو سن کیا جائے اور آپ کے دماغ کو اس سے آپ کی ٹائمنگ جو ہو یہ ایک نیچرل نسخہ ہے یہ آپ اگر استعمال کریں گے یہ بہت برانہ قدیم نسخہ ہے ہمارے پاس بہت بہت برانے قدیم نسخے پڑے ہوئے ہیں ہم وہ دیتے ہیں لوگوں کو اور افیشل جو چینل کی طرف ہم ہم نے کام کا آغاز کیا ہوا ہے تو یہ ایسا ایسا لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہمارا چینل اصل ہے تو آپ یہ ہمارا نسخہ ہے یہ آپ جو میں نسخہ آپ کو دینے جارہا ہوں یہ آپ نے پوری انٹرنیٹ پوری گوگل پہ آپ سرچ کر لیں یوٹیوب پہ سرچ کر لیں کہیں پھر بھی سرچ کر لیں آپ کو نہیں ملے گا یہ کیونکہ یہ ہمارا اپنا نسخہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے ویڈیو کے بعد اگر کہیں نسخہ آپ کو نظر آتا ہے تو وہ کاپی شدہ ہے وہ ہمارا کاپی کیا ہے کسی نے ہمارا جو ہے وہ نکل کی ہوئی ہے اس نے کسی بندے نے جس نے بھی کی ہے جو میں آپ کو آج پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ہمارا پہلا اور یہ ہمارا اس ویڈیو کا میں جو ہمارا یوٹیوب پر یا گوگل پر پہلا نسخہ ہے مردانہ ٹائمنگ کے والے سے تفصیلی گفتگو اس لئے کریں گے کیونکہ جو مردانہ ٹائمنگ ہے وہ بہت ضروری ہے نفس میں آپ کے اگر شادی ہے تو مردانہ ٹائمنگ آپ کی بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتے ہیں تو آپ کو مرد کی مردانہ ٹائمنگ کی ضرورت ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ آج کل لو آج کل تو مجھے کئی دفعہ کالز آئی تھی پہلے آتی تھی جب میں کام کرتا تھا ہمیوپیتھک جی تھا میرا اپنا دوا خانہ تو اس پر مجھے کال آتی تھی بندوں کی تو وہ مجھ سے پوچھا تھے کہ ہم جو بیوی کے پاس ہی جاتے ہیں تو بھارک ہو جاتے ہیں تو اس حد تک مردانہ کمزوری بندوں کو ہو چکی ہے اور اس کا یعنی کہ اب ازالہ کرنا بہت مشکل ہے اس کو یعنی کہ ریکوبر کرنا اس کو بہت زیادہ مشکل ہے یعنی ایک بندہ جو بیوی کے پاس جاتے ہی فارق ہو جاتا ہے اس کا آپ مجھے بتائیں کیا علاج ہو سکتا ہے اب اس کو آپ پفیوم بھی کھلا دیں کچھ بھی کھلا دیں اس کو فرق نہیں پڑے گا کسی قسم کا وہ اپنی وائف کو مطمئن نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے جی تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ مشت ذنی اب جوانی تو ہر بندے کو آتی ہے اور بھرپور آتی ہے جوانی جو وہ ایسے جوانی انسان کو حالانکہ وہ کئی کئی لوگ ہیں جو سنبھال سکتے ہیں جوانی کو اور وہ پھر ان کی عمر بھی دراز ہوتی ہے تو کئی لوگ ہیں جوانی کو ضائع کر دیتے ہیں ہاتھ کے ذریعے نالیوں میں بھا دیتے ہیں اس کو مادے کو جو انسان کے اندر ایک طاقت پیدا کرتا ہے تو اس چیز کو اگر آپ کنٹرول کر لیں مشت ذنی کو تو آپ کی ٹائمنگ جو ہے وہ آپ خود دیکھیں گے کہ وہ ریکاور ہو رہی ہے اور ٹھیک ہو رہی ہے ٹھیک ہے بارال یہ جو نسخہ ہے یہ میں آپ کو جو بتانے جارہوں بہت آسان اور سادھا نسخہ ہے اس میں کچھ جڑی بوٹی ہیں وہ نسخہ آپ کی سیرین پر بھی موجود ہے مسلی سفید ایک چھٹانگ مغز تکھم کونچ بریان آدھا پاؤ تالم کھانا تین چھٹانگ یہ مختلف جڑی بوٹیوں کے نام ہوتے ہیں تھوڑے مشکل ہوتے ہیں بارال آپ یہ نوٹ کر لیں آپ کی سانی کے لئے لکھیں تالم کھانا تین چھٹانگ بھگڑا ایک پاؤ سمر بھبول آدھا سیر شکر سفید تین پاؤ کشتہ سہ داتا ایک چھٹانگ سب کو اچھی درہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کو آپ نے سب کو اچھی طرح کوٹ چھان کر یعنی کہ پہلے چھاننا ہے آپ نے تاکہ اس میں ریت وغیرہ نہ ہو مٹی کسی قسم کی وہ نہ ہو ریت مٹی کیونکہ یہ ہو تو پھر مطلب بجائے فائدہ ہونے کی نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں آپ نے اس کو پہلے سفوف کو چھان لینا ہے اس کے بعد آپ نے سفوف کو تیار کرنا ہے پیس لینا ہے اس کو ٹھیک ہے جی اور اس کو متواتر آپ نے دو مہینے کھانا ہے یعنی کہ اس میں بلا ناغا یا آپ نے دو مہینے اس کو کھانا ہے دودھ کے ساتھ کھا لیں یا پانی کے ساتھ کھا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کھانے سے پہلے کھا لیں کھانے کے بعد بہتر یہ ہے کہ کھانے کے بعد کھایا کریں تو کئی ادوائیات ایسی ہیں جو مثال کے طور پر منی کو گھڑا کرنے کے لیے وہ کھانے سے پہلے کھانی چاہیے یہ جو ہیں ٹائمنگ کی امساق کی جو ہیں یہ کھانے کے بعد کھانی چاہیے کھانے کے بعد پانی کے ساتھ لے لیں دودھ کے ساتھ لے لیں یہ آپ پر ہے کہ آپ کھانے سے پانی کے ساتھ لیتے ہیں یہ دودھ کے ساتھ اور حقیم مطلق کا شکر بجالیں یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کیونکہ یہ نسخہ بہت اچھا ہے اور اس سے آپ کی امساق جو ہیں وہ آپ کی اختیاری ہو جائیں گی ٹھیک ہے نوٹ صفوف مذکورہ دو مہینے متواتر استعمال کرانے کے بعد بھی ہر ایک مہینے میں اکثر استعمال کر لی اگر یہ نہیں ہے اگر دو مہینے آپ نے لگہ دار کھا لیا ہے آپ کی ٹائمنگ جو ہے وہ اختیاری ہو گئی ہے تو اس کے بعد بھی آپ نے یہ استعمال کرنا ہے ہر مہینے تھوڑا تھوڑا استعمال کر لی اگر ہیں ہر مہینے یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ دو دفعہ دن میں ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ لازمی استعمال کریں سال بھر اختیاری امساق کی طاقت قائم رہے گی اس سے اور سال بھر کے بعد موسم بہار میں بھی استعمال کریں ہمیشہ ہی کامیابی ہوگی یعنی کہ موسم بہار کا ہوتا ہے یہ ایسا موسم ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو پتہ ہی ہے درمیانہ موسم ہوتا ہے تو اس میں بھی اکثر جو ہے وہ ہرڈیاں اور یہ چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں گوشت ایلالہ ہو جاتی ہیں تو ویسے بھی انسان فرسی ویکنس ہوتی ہے اگر ہم بستری کر لے تو یہ جو ہے وہ نسخہ آپ استعمال کر لیں تو اس میں بھی آپ کو سال بھر کامیابی ہوگی یعنی کہ سال بھر آپ کی امساق جوہاں اختیاری ہو جائے گی یعنی کہ آپ کی مرضی کی ٹائمنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہ نسخہ آپ کی خدمت میں میں نے پیش کیا ہے اگر آپ کو پسند آیا ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پچھلی جتنی ویڈیوز ہیں ہم نے آواز میں ہی ریکارڈ کرنا شروع کر دیئے تاکہ لوگوں کو سمجھ آسکے بہت سے لوگوں کی ریکویسٹ پر ہم نے یہ کام شروع کیا ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے یہ بنانے میں تو آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز آپ کو جتنی ہم روزانہ بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ملتی رہتی ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ تمام ہم ویڈیوز کو نیک نیتیز کے ساتھ بناتے ہیں جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی